السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو تویز لکھنے کی روحانی اجازت کے لیے جن میرے بھائی بہنوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں اور فورٹی ون ٹائم درودے پاک پڑھ کے کومنٹس بوکس میں انشاءاللہ لکھ دیں روحانی دور پر اجازت ہے یہ تویز کسی بھی دن صبح کے ٹائم دن کے ٹائم آپ لکھ سکتے ہیں جائز محبت کے لیے والدین بچوں کی محبت کے لیے میہ بی بی کی محبت کے لیے دوست کے دل میں محبت ڈالنے کے لیے لکھ سکتے ہیں مقصد جائز ہو کرنا کیا ہے سمپل سے سوال جو لوگوں کے ذہن میں ہوتے ہیں ان کا جواب دوں گا اور آپ کو بنانے کا طریقہ بتا دیتا ہوں سب سے پہلے ایک سادہ کاغذ لیں جو دونوں سائٹ سے سادہ ہو کوئی لائننگ والا نہیں ہونا چاہیے لکھنے سے پہلے صدقہ خیرات جو آپ کی استعاد ہو ضرور کیجئے گا پاک صاف حالت میں لکھنا ہے بلیک کلر کا بول پین مارکل پوائنٹر سیاہی والا پین جو آپ کے لیے آسانی ہو بلیک کلر کی سیاہی ہو اس میں وہ لے لیں تو آپ نے تویز کے خانے جیسے خاکہ بنا ہوا ہے اسی طرح بنا لیں خوبصورت کر کے سکیل کے ساتھ جب آپ نے بنا لیے تو سب سے اوپر آپ نے سات آٹھ چھے بسم اللہ کے جو عداد ہوتے ہیں وہ لکھ لینے ہیں اس کے بعد آپ لیفٹ سائیڈ کے اوپر والے ایک خانے میں دیکھیں گے اباباکر عمر عثمان علی آگے رضی اللہ تعالیٰ نہوں لکھا ہوا ہے آپ ابو بکر بھی لکھ سکتے ہیں اباباکر بھی لکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اس طرف سے شروع کر دینا ہے اس کے بعد نیچے یابدہو کا خانہ ہے اس کے بعد پھر نیچے یابدہو کا خانہ ہے پھر اس کے بعد رائٹ سائیڈ پہ آجیں اوپر سب سے اوپر جہاں پہ آپ نے چاروں خلیفہ کے نام لکھیں ان کے ساتھ ہی یابدہو پھر رائٹ سائیڈ پہ یابدہو یابدہو پھر نیچے یابدہو یابدہو لکھ دیں اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے مطلوب کا نام جس کے لئے لکھ رہے ہیں چاہے وہ آپ کے ماں باپ میں سے کوئی ہے یا آپ کی اولاد میں سے ہے کوئی آپ کی بیوی ہے یا میاں ہے جو بھی ہے تو آپ نے سب سے پہلے مطلوب کا نام لکھنا نام بن ماں کا نام اس کے آگے اپنا نام بن ماں کا نام اگر آپ عورت ہیں تو نام بندے ماں کا نام یہ لکھ لیا اگر آپ کسی کو بلانا جاتے ہیں کہ کوئی بھاگ گیا ہے کسی نے آپ کو بلوگ کر دیا ہے یا کوئی آپ کو چھوڑ کر بھاگ گیا جیسے اولاد چلی جاتی ہے خوابن چھوڑ کے چلا جاتا ہے بیوی کئی بار گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہے تو پھر آپ نے نیچے حاضر شد لکھ دینا ہے اگر کوئی چھوڑ کے نہیں گیا ویسے محبت کی کمی ہے کوئی نفرت ہے کوئی نرازگی ہوگی ہے اس کو ختم کرنا ہے تو پھر آپ حاضر شد نہیں لکھیں گے تو اس طریقے سے اپنے تویز کو فل کر لینا ہے جب فل کر لیا تو اس کے بعد ہوتا ہے استعمال کا طریقہ وہ آپ کو ٹھیک آنا چاہیے لکھنے کا طریقہ ٹھیک آنا چاہیے اور بعد میں استعمال کا طریقہ ٹھیک آنا چاہیے تو آپ اس تویز کو فولڈ کر لیں فولڈ کرنے کے بعد اس کے اوپر کوئی ٹرانسپارنٹ ٹیپ کر لیں یا کوئی موم جامع کر لیں موم جامع کا مطلب جیسے ہم پولی پیکی یوز کرتے ہیں اگر وہ اس کے اوپر کور کر لیں گے تو پانی نہیں جا سکتا تو اس کے بعد اس کو کسی گرین کلر کا کپڑا یا دھاگا لیں اور اچھی طرح لوپیڑ لیں تو اویز نظر نہ آئے اور کسی مضبوط دھاگے کے ساتھ ڈوری کے ساتھ اس کو باندھیں اور کوئی درخت دیکھیں وہ پھولوں والا ہو پھل والا ہو کوئی بھی درخت ہو اس کے ساتھ اس کو باندھ دینا ہے ایسی جگہ پہ جہاں پہ کسی کو نظر نہ آئے اور کوئی اسے اتار نہ سکے وہاں پہ اس کو باندھ دیں انشاءاللہ جس کے لئے آپ نے یہ تویز کیا ہوگا اس کے دل میں اتنی محبت ہوگی کہ اس کا دل جیسے آگ میں تڑپنا شروع ہو جاتا ہے اس طرح ہوگا لیکن شرط ہے کہ جائز محبت ہو نہ جائز محبت نہ ہو اللہ آپ سب کے لئے ایسانی فرمائے جو میرے بھائی بین ویٹس اپ پر آتے ہیں پہلے بھی گزارش کی یا کہ کال نہیں کرنے اور اگر آپ نے کوئی کام کروانا ہو مثلا تویز بنوانا ہے حدیعتاً کوئی عمل کروانا ہے جائز تو رابطہ کر لیں یوٹیو پر جو ویڈیوز ہیں وہ آپ بنانا چاہیں تو سب کو اجازت ہے آپ دیکھیں اس پر عمل کریں انشاءاللہ جب آپ کا یقین پکا ہوتا ہے تو انشاءاللہ کام بھی ضرور بنتے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ